السلام علیکم امید ہے کہ آپ سارے سٹوڈنٹس خیر اور خیجت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہوگی جیسا کہ آج پی ایم ڈی سی کا ایک نوٹفکیشن آیا ہے جس میں فیس بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور یہ حد سے زیادہ اسے کہہ سکتے ہیں یہ فیس کیونکہ جب ایٹا ہوتا تھا تو فیس ہوتی تھی آرمانسٹ ون تاؤزن جس کے بعد بچے سال ہماری فیس پتہ نہیں کس بیس پر بہت زیادہ بڑھا دی گئی سکس تاؤزن کر دی گئی اور اس سال پرنی فائف پرسن اکریز کے ساتھ ایٹ تاؤزن کر دی گئی ہے بہت سے بچوں کو یہ کوئی مسئلہ نہیں لگے گا کہ ہم میڈیکل میں جا رہے ہیں ہم کورنمیٹ میں بیویس میں جا رہے ہیں تو ایٹ تاؤزن ایٹی پرسن بچے جو ہوتے ہیں وہ میڈی کلاس فیمری سے ہوتے ہیں وہ اپنی سکول کی فیس اتنی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں یا ان کو سکولرشپس مل رہی ہوتی ہیں ان کے پیرنس بہت مشکل سے انسو پڑھاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ایٹ تاؤزن نہیں دے سکیں گے بلکہ آج کی مہنگائی کے دور میں بندہ اپنی گر کے خرچے کو نہیں سنبھال سکتا تو وہ یہ ایٹ تاؤزن کہاں سے لائے گا وہ دیفینٹل کسی ناکس سے کارس تو لے گا اگر ہم اس پرائز کو کم کریں تو ہر سٹوڈنٹ ٹیسٹ دے سکے گا اگر اس طرح یہ پرائز انکریس ہوتی رہی تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں بچے اس ٹیسٹ سے بھی ریش جائیں گے جو کہ ہماری طرح میڈل اور لور کلاس ٹیسٹ سے وہ ٹیسٹ بھی نہیں دے سکیں گے جس طرح 25% آج انکریس ہوا کل 50% اگر اس کے خلاف ہم سٹیپ نہ لے تو اسی طرح انکریس ہوتا رہی گا باقی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکزیم کی لائک اگر سیسٹ دیکھیں تو اس کی ریسٹریشن فیز بھی آلماس ٹوزن ٹوہنڈڈ ہے اور امڈی کےٹ کی فیز ایٹھ ٹوزن ہے لائک یہ کہاں گائن صاف ہے اور اتنی زیارہ فیز کس چیز کی لی جاری ہے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس امڈی کےٹ دیتے ہیں جو میڈل کلاس لوگ کلاس فیلی سے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے لئے اتنی زیارہ فیز بڑھا رہے ہیں تو وہ اپنے امڈی کےٹ تیس دینے سے بھی رہ جائیں گے اب کچھ دن پلے میں کپس میں ایک پچے سے ملا اور وہ میرے پاس آیا بہت اداستہ کہ میں رات کو کام کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے امڈی کےٹ میں جو میں نے اکیڈمی جائن کی اسی فیز کی لئے میں یہاں پر وہ پیسے دیتا ہوں جو میں آل کرتا ہوں اور ریزن یہ تھا آپ لوگ آپ کہیں گے کہ اس نے اکیڈمی کی جان کی کہ جب وہ افورٹ نہیں کر سکتا تھا تو ریزن وہاں کہ وہ اپنے گھر سے باگ کر رہا تھا اس کے بھائی اس کو پڑھنے کے لئے نہیں چھوڑ رہے تھے کسی ڈیکوڑ ایڈیا سے تھا مجھے اب یاد نہیں ہے بہت وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اپنے لئے تو وہ بچہ جب اتنی مشکل سے پڑھ رہا ہے وہ ادھر پہ اسے ڈکٹے کر رہا ہے اور اس سے میں نے اپنے نمبر بھی دیا بہت ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم اگر دیکھیں اگر وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو وہ اور کام کرے گا اس چیز کی لئے یا اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ کام کرے اور اپنے آپ کو فورٹ کر سکے اگر وہ ٹائم دے سٹڈی کو دے تو ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر ہائی کلاس سے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہر کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے میڈل اور لور میڈل کلاس بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اگر اسی طرح فیس بڑھتی رہی تو شاید فیوچر میں جو ہماری میڈل کلاس میڈی طرح آپ کی طرح جو بچے ہیں لور میڈل کلاس پو شاید ٹیسٹ ہی نہ دے سکیں اور گورنمنٹ میڈکل کالج میں نہ ہی آسکیں اس کے علاوہ جتنی یہ بجٹ کلیکٹ ہوتی ہے تو آئی تنک ون عرب این سکسٹی کروڑ اس میں سارے جتنی ویڈیکل کالجس ہیں تو آئی تنک سو اس میں سارے بچوں کو فری امی بی ایس کروڑا دیں اسی سال چال کا فریس بھی نہ لیں یہ کیا چندہ ہے اس کے خلاف ہمیں ایک سٹیپ دینا چاہیے اس کے خلاف ہمیں سوشل میڈا پیر اویرنس کرنی چاہیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ شئر نہیں کر رہے ہیں اگر کسی کے سامنے آجائے اگر وہ ایک سوشل میڈا انفلوینسر ہیں تو اس کے خلاف پلیز بولیں تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بچے ٹیسٹ دینے سے نہ رہ جائیں اور پیسٹ سے جائیں